کباب سموسے کٹلیٹ اور رول ایسی چیزیں تو آپ لوگوں نے رمضان میں خوب بنائی ہوں گی مگر جو آج ریسپی آپ لوگوں سے شیئر کروں گی نہ ان سب سے ہٹ کے اور مزے کی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم خوش رہیں آباد رہیں جہاں بھی رہیں ہیپی رہیں اور ہیلڈی رہیں تو میں ہوں فائزہ اور ویلکم کرتی ہوں آپ کو چٹ پٹے پکوان میں آج آپ سے شیئر کروں گی میں دال کے بہت کرسپی کرنچی اور مزے کے پکوڑے ایسے پکوڑے شاید ہی آپ لوگوں نے بنائے ہوں ایک دوہ میرے کہنے پر ریسپی کو آپ لوگوں نے ضرور ٹرائے کرنا ہے کھا کر آپ کو مزا آ جائے گا ریسپی کو ان تک دیکھیں اچھی لگے لائک کر دیں اور چٹ پٹے پکوان کو سبسکرائب بھی کر لیں تو چلیں جی جلدی سے ریسپی سٹارٹ کر لیتے ہیں تو مزے دار سے دال کے یہ پکوڑے بنانے کیلئے سب سے پہلے تو میں نے لے لی ہے ملکہ مسور یعنی کہ دالوں کی ملکہ مسور کی دال دھائی سو گرام اسے دو سے تین پانی میں اچھے سواش کریں اور دو سے دھائی گھنٹے کیلئے بھگو دیں یہ پھول جائے گی اور نرم پر جائے گی تب آپ لوگوں نے اسے چھان لینا ہے اس میں پانی ذرہ برابر بھی نہیں رہنا چاہیے اب یہاں پہ لے لیا ہے میں نے ایک چوپر آپ لوگ مکسی کا جار یا جوسر بلینڈر والا جگ بھی لے سکتے ہیں کوئی ایشو نہیں ہے دال کو ڈالیں گے ہم چوپر میں اور پھر اس کو دردراسہ پیس لیں گے مگر اس سے پہلے میں ڈالنے لگی ہوں پانسے چھے جووے لسن کے چلیں جی کور لگا دیں دال کو ہم نے پیسٹ نہیں بنانا ہم نے اس کو موٹا موٹا سا دردراسہ پیس لینا ہے یہ دیکھیں آپ کو نظر آ رہا ہوگا کچھ دانیں اس میں ثابت ہیں اور کچھ ٹوٹ چکے ہیں تو بغیر پانی شامل کیے آپ لوگوں نے دال کو ایسے ہی پیس لینا ہے چلیں جی دال پیسٹ چکی ہے اب اس کے لیے ایک سپیشل سا مسالہ تیار کریں گے کونڈی ڈنڈا لے لیا ہے میں نے آپ کی زبان میں سے کیا کہتے ہیں کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا ہاف ٹیبل سپون ڈالوں گی سفید زیرہ ایک ٹیبل سپون ثابت سوکھا دنیا اور ایک ٹی سپون ثابت کالی مرچ بس جی آپ لوگوں نے اسے موٹا موٹا سا ہی کوٹ لینا ہے مکسی جار میں نہیں پیسی گا کیونکہ ہمیں پکوڑوں کے لیے جو ٹیکسچر چاہیے مسالے کا وہ آپ نے ایسا رکھنا ہے کہ دیکھیں یہاں پر دھنیا کے صرف دو پیسی ہوئے ہیں بس جی اب ہم نے مزید اس کو نہیں پیسنا اس مسالے کو ڈالیں گے ہم دال کے مکس میں جو کہ اس کے ٹیسٹ اس کو سوگ نہ بڑھا دے گا تو اس کے بعد میں شامل کروں گی ایک میڈیم سیز کا پیاز ہے باریک سا چوب کر کے ڈالیں تین عدد ہری مرچیں ہیں موٹے والی یہ زیادہ تیکھی نہیں ہے تو میں نے شامل کر دی ہے چوب کر کے کیونکہ اس میں ملال مرچ کا استعمال بلکل بھی نہیں کرنے والی ڈیل سارا ڈالیں گے ہرہ دنیا اور ہاف ٹیبل سپون نمک ڈالیں اس کے علاوہ شامل کریں بائنڈنگ کے لیے تین ٹیبل سپون کے قریب بیسن بیسن پکوڑوں کو وائنڈ کرے گا اور دال سے پکوڑے بہت ہی کرسپی اور شاندار بنیں گے ایک چھٹکی میرے پاس ہے یہاں پہ دیکھیں میٹھا سوڈا اب اس کے اوپر ڈالوں گی میں لیمن جوس اور آپ لوگوں نے میجک دیکھنا ہے دیکھیں یہ کیسے فومی ہو گیا ہے اور پھول گیا ہے اس کا مطلب ہے یہ ایکٹیویٹ ہو چکا ہے اس سے ہمارے پکوڑے اندر سے سوفٹ بنیں گے انشاءاللہ تالہ مکس کریں گے اور مکسنگ کرتے وقت بھی آپ لوگوں نے پانی کا ایک کترہ بھی شامل نہیں کرنا اچھے تیکے سے مکس کریں گے تو یہ کانٹیٹی ایک دم پرفیکٹ ہے یہ ریشو ایک دم پرفیکٹ بنے گا انشاءاللہ تالہ مکسنگ اچھے سے کر لیں تو پکوڑے بنانا سٹارٹ کر دیں اب اس پیٹر کو بنا کر ہم نے رکھنا بلکل بھی نہیں ہے فوراں سے بنائیں گے اور فوراں سے فرائی کر لیں گے پہلے گول گول راؤنڈ شیپ میں جیسے ہم کفتے بناتے ہیں بلکل ویسے ہی آپ لوگوں نے پکوڑے بنا کر تیار کر لینے ہیں ویڈیو اسٹیج پر ذرا سے بھی اچھی لگ رہی ہو پلیز ویڈیو کو لائک کر دیا کریں اور چک پٹے پکوان کو سبسکرائب بھی کر لیں آپ سب لوگوں کا بہت شکریہ اب ان کو فرائی کرنے کا ٹائم آ گیا ہے تو فرائی کریں گے ہم انہیں میڈیم ٹو ہائی فلیم تو آپ لوگ آئیل کے بابلز دیکھ کر اندازہ لگا لیں کہ آئیل کتنا گرم ہے پہلے آئیل کو ہائی فلیم پہ گرم کریں پکوڑے ڈالیں اور اس کے بعد آپ لوگوں نے ایک منٹ کے بعد فلیم کو میڈیم ٹو لوگ کر لینا ہے تاکہ یہ اندر تک پکیں اور ان کے اوپر کی لیئر بہت کرسپی اور شاندار بنے اب آپ ان کو جیسے مرضی ہلائیں یہ بلکل بھی نہیں ٹوٹیں گے اور نہ ہی آئیل گندہ ہوگا دیکھیں ماشاءاللہ سے کتنا پیارا سا کلر آنا سٹارٹ ہو چکا ہے تو آپ لوگوں نے پانچ سے چھ منٹ لگا کر ان کو فرائی کرنا ہے اتنا کہ اچھے گولڈن پرسپی ہو جائیں یہ آواز سن رہے ہیں آپ ماشاءاللہ سے بہت شاندار سے یہ پکوڑے بن کر پیار ہوئے ہیں ٹیسٹی اتنے بنے ہیں کہ ٹیسٹ کی تو میں آپ کو گیرینٹی دوں گی تو آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے ریسپی کو گھر میں لازمی ٹرائے کرنا ہے آپ اسے سرف کریں ہاری چکنی اور کیچپ کے ساتھ بہت ہی لازیز بندے ہیں ریسپی کو ٹرائے کیجئے گا اچھی لگے لائک کر دیں چک پٹے پکوان کو سبسکرائب کر لیں اور اپنے فیملی اور فرینڈز میں بھی شیئر کیا کریں اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا فائزہ کو بھی اپنی دعاوں میں یارد رکھئے گا مجھے دیجئے اجازت تل دن اللہ نگبان